اللہم صلی علی محمد و آل محمد حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں آپ کی خدمت میں ایزوالعدہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہ کبیرہ و گہاں صغیرہ کو ماف کرے اور ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم زندگی کا ہر عمل پروردگار عالم کی خوشنودگی کے لیے انجام دیں دوستو اور عزیزوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس عید میں اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتے ہیں تو چند چیزوں کا خیال ضرور رکھئے مجھے تفصیل سے آپ کی خدمت میں نہیں ارز کرنا ہے اس کا خیال ضرور رہے کہ جب جانور کو آپ وقت زبا زمین پر لٹاتے ہیں تو وہ قبل رکھ ہونا چاہیے قبل رکھ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سمت کعبہ ادھر سامنے ہے تو جب آپ اسے لٹائیں گے جانور کو تو اس کے یہ حصہ پیٹ کا حصہ اور جو اس کے پیر ہیں وہ کعبے کی طرف ہوں اور اس کی گردن اور جو وقت زبا اسے زبا کر رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا رخ بھی کعبے کی طرف ہونا چاہیے قبلے کی طرف ہونا چاہیے میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حلال جانور جو اس کا کہانہ ہمارے اوپر حلال ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں وقت زبا اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ کے نام سے اسے ہمیں زبا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کہ اللہ اکبر کہہ کہ ہم اسے زبا کریں دوسری چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ حلال جو جانوروں میں بھی چند چیزیں جو ہیں وہ حرام ہوتی ہیں تو اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس کے ہر چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہے بلکہ کچھ چیزیں اس کے جسمیں حرام بھی ہیں جیسے خون جو ہے یہ بھی حرام ہوتا ہے خون جو ہے وہ حرام ہے وقت زبا جتنا خون بہ جائے یا وہ جو گوش میں لگ جائے تو وہ نجس ہے اسے ہمیں دھونا چاہیے صاف کرنا چاہیے جتنا خون جانور کے جسم سے باہر آ جاتا ہے نکل جاتا ہے وہ جو ہے وہ نجس ہوتا ہے اگر جانور کے جسم میں خون رہ جائے اور وہ بھی اس طرح سے رہ جائے کہ مطلاً وہ ایک آدھی طور پہ رہ جائے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسے بلندی پر ایسا لٹھالا کہ اس کا سر جو ہے اونچا ہے اور جسم اس کا نیچا ہے تو یہ بھی غلط ہے بلکہ یا تو ہم اسے بالکل برابر زمین کے اوپر قربانی کے لئے لٹھائیں یا اگر اس کے موں کا حصہ ڈھال کی طرف ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جو خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے وہ پاک ہوتا ہے لیکن جو جسم سے باہر نکلتا ہے بعد میں گوش میں لگ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ نجس ہوتا ہے اور اسے صاف کرنا دھونا دھو کے پاک کر کے ہی کھانا جو ہے وہ درست ہے آنکھ کا ڈھیلا جو ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے اس کا کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہے تلی جو لیور کے ساتھ یعنی کلیجی کے ساتھ ایک گوش کا ٹکڑا لگا ہوتا ہے وہ شیعہ فقہ کے اعتبار سے فقہ آل محمد کے اعتبار سے اس کا کھانا حرام ہے جب آپ کلیجی بنائیں یا کلیجی خرید کلائیں تو اس میں اس کا لحاظ رکھئے گا کہ کلیجی کے ساتھ جو ہے وہ تلی نہ لگیوی ہو اگر تلی لگیوی ہے تو اس تلی کو آپ کو ہٹانا ہوگا وہ ہماری فقہ میں فقہ جعفریہ میں جو ہے وہ حرام ہے غدود غدود آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کبھی گوش میں کچھ گھٹلیاں جیسی سفید سفید پر جاتی ہیں جو کھال سے ملیوی ہوتی ہیں ان کا کھانا بھی فقہ جعفریہ میں حرام ہے جب آپ گوش کٹائیں تو آپ قصاب سے کہہ دیں کہ غدود ہوں تو اسے نکال دیں ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور میں غدود ہوئیں بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جانوروں میں غدود نہیں بھی ہوتے ہیں اگر اس طرح کے سفید سفید قسم کے کچھ ہوتے ہیں سخت قسم کے وہ گوش کے اوپر لگے ہوتے ہیں جنہیں غدود کہتے ہیں ان غدود کا کھانا بھی ہماری فقہ میں یعنی فقہ اہل بیت میں فقہ جعفریہ میں وہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے حرام مغز حرام مغز جو ہے وہ ریل کی ہڈی میں جو ایک گودہ ہوتا ہے سفید سفید اس کا کھانا بھی جو ہے وہ فقہ جعفریہ میں حرام ہے تو جس وقت آپ جانور کو زبہ کرنا ہے قسم صاحب سے خاص تاقید اس وقت کر دیں جب وہ گوش کٹ رہا ہو کہ حرام مغز کو نکال دیں اور خود بھی آپ دیکھتے رہیں کہ اس نے نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے کبھی کبھی اجلت میں جلدی میں وہ نہیں نکالتے ہیں تو حرام مغز جو ہے ریل کی ہڈی کے اندر جو گودہ ہوتا ہے سفید ایک لکوٹ ایسا ہوتا ہے جو سخت ہو جاتا ہے بعد میں اس کا جو ہے وہ ہماری فقہ فقہ جعفریہ میں جو ہے فقہ اہل بیعت میں اس کا استعمال کرنا کھانا جو ہے صحیح نہیں ہے اور اسی کے ساتھ جو ریل کی ہڈی ہوتی ہے اس ریل کی ہڈی کے اطراف میں پٹھے کہلاتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیلے پیلے کچھ مضبوط سے نظر آتے ہیں جنہیں پٹھا کہتے ہیں ان پٹھوں کا کھانا بھی صحیح نہیں ہے اسے بھی جو ہے وہ کھانے والے گوچ نے شامل نہیں کرنا چاہیے اور قصاب سے تاقید کر کے ریل کی ہڈی کے اطراف میں دو پٹھے جو ہوتے ہیں اسے بھی نکلوا دینا چاہیے اور جو دماغ ہوتا ہے بھیجا جسے ہم کہتے ہیں بھیجے کے نیچے دو چنے کے برابر دانے جیسے گوشت کے ہوتے ہیں اس کا کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہے جس وقت آپ بھیجا کو پکانے پکائیں تو اس کی صفائی کرنا ضروری ہے کہ اس کے نیچے جو دو چنے کے برابر دانے آپ کو نظر آئیں ان دانوں کا کھانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے انہیں ہٹا دینا چاہیے اور اس کے علاوہ جانور کی شرمگاہ یعنی جس سے وہ پیشاب ٹوائلٹ کرتا ہے وہ چاہے مونس ہو چاہے مثلا بکری ہو یا بکرا ہو اس کی شرمگاہ پیشاب کرنے کی جنگہ اور لیٹرین کرنے کی جو جنگہ ہے وہ بھی ہماری فقہ فقہ اہلہ بیت فقہ جعفریہ میں اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ بھی حرام ہے مسانہ جس میں پیشاب رہتا ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے رحم یعنی جو فیمیل جانور ہے اس کی وہ جنگہ جس میں اس کا بچہ رہتا ہے جسے رحم کہتے ہیں اس کا کھانا بھی فقہ جعفریہ میں جانور کے جو کفورے ہوتے ہیں ان کا کھانا بھی فقہ جعفریہ میں صحیح نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ تمام چیزیں کہ جو ایک حلال جانور میں فقہ جعفریہ فقہ اہل بیت میں حرام ہیں ان کو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں بعض چیزیں مکروحات میں آتی ہیں لیکن حلال وہ سب ہیں پھر سے میں ارز کر دوں خون آنکھیں تلی غدود حرام مغز اور جو حرام مغز کے ریل کی ہٹی کے پہلو میں جسے پٹھے کہتے ہیں پٹھے اور بھیجے کے نیچے چنے کے برابر جو دانے ہوتے حلال جانور کا پیش پیخانہ پاک ضرور ہوتا ہے مگر اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے گوشت میں لگا ہے تو آپ کو اسے صاف کرنا ہے دھونا ہے اس کے بعد کپورے شرونگا اور مسانہ اور رحم تو یہ چیزیں وہ ہیں جو فقہ اہل بیت فقہ جعفریہ جو مطابق لوہ کے ساتھ ساتھ جو تلی ہوتی ہے تلی بھی جو ہے وہ بھی ہماری فقہ میں صحیح نہیں ہے اس کا کھانا وہ بھی لیور میں کلیجی کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے تلی پتہ جو ہے ان دونوں چیزوں کو بھی آپ حضرات جو ہیں وہ جب گوشت پکائیں تو اس میں اس کا لحاظ رکھیں کہ یہ تمام چیزیں اس میں شامل نہ ہوں جو حرام ہیں اگر ان کو ہم نے کھا لیا بے توجہی کی وجہ سے تو حرام غزہ کا اثر ضرور ہوتا ہے اور جب شکم میں حرام غزہ ہوتی ہے تو ولایت آل محمد میں کمی آ جاتی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ چیزیں خلال ہیں انہی کا استعمال ہم کریں اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں بس میں اسی کے ساتھ بات کو تمام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس پر عمل کرتے بھی ہوگے آپ کے علم میں بھی ہوگا اور جو نہیں جانتا ہے آج جان لے وہ ایندہ سے اس پر عمل کرے اور ان حرام چیزوں کا استعمال نہ کرے کہ جو شریعت نے حرام قرار دی ہے